بسم اللہ الرحمن الرحیم مرشد سخیل آل شاباز کلندر کی نگری سیون شریف سے ادری سبائی کا سلام قبول ہو دس محرم الحرام کا دن ہے دن بھی ڈھل چکا ہے یوں سمجھو کہ گیارہ محرم الحرام کا چاند آسمان پر چمکنے والا ہے سخیل آل شاباز کلندر کی نگری میں حضرت امام حسین اور قضی کربلا کو یاد کر کے چھوٹے بڑے جلوس نکلتے رہتے ہیں ماتمی جلوس ہے آج آخری جلوس ہے سبزواری سادات کی طرف سے سبزواری سادات کے پیڑ پر دو تازیے رکھے ہوئے ہیں بلکل تیار ہیں ابھی یہاں سے برامد ہوں گے ڈاکٹر سید میدی شاہ کی سرپرستی میں ان کی وہ بانی ہے کافلے کے مرشد سخیل آل شاباز کلندر کا جو علم پاک گجگا جو کافلے کے ساتھ چلتا ہے ان تمام کافلوں میں یہ آخری کافلہ ہے شام قریبہ کا گیارہ محرم الحرام کی چاند نظر آنے پر یہ تقریباً رات دیر سے ماسوم پاک کے پیڑ پر پہنچے گا جب یہاں سے جلوس نکلے گا تو سیدھا سخیل آل شاباز کلندر کی دربار میں پہنچے گا تمام جلوسوں کا مرکز مرشد سخیل آل شاباز کلندر کی درگاہ ہوتا ہے درگاہ کے مختلف چاروں طرف جو گلیا ہے وہاں سے گھومتا ہوا پھر اپنی منزل پر نہر ہوتا ہے یہ سخیل آل شاباز کلندر کی حضرت امام حسین سے محبت کا اظہار یا مرشد سخیل آل شاباز کلندر کی اہل بیس سے محبت ہے جو تمام جلوسوں کا سارا سسٹم درگاہ کے آسپاسی ہوتا ہے سخیل آل شاباز کلندر مرشد سخیل آل شاباز کلندر کی درگاہ سیون شریف میں ایک ایسا مقام ہے جو بہت محتبر اور بہت مشعور ہے اور جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اسی حساب سے دینے وارے میرے رب کی ذات ہے لیکن سخیل آل شاباز کلندر کے ساتھ کے سیون شریف کی معیشت پائیا چلتا ہے غریبوں کی روزی روٹی ہزاروں لوگ سیون شریف کے درگاہ پر پلتے ہیں اللہ کے نام پہ یا کسی حساب سے درگاہ کی بنسبت ملتا ہے اللہ تعالیٰ سب کے بیڑے پار فرمائے حضرت امام حسین اور شہدہ کربلا کی یاد میں نکلنے والے تمام جو بڑے بڑے جلوس ہیں جن کے ساتھ سخیل آل شاباز کلندر کی درگاہ کا علم پاک گجگہ ساتھ جلتا ہے ان میں سے یہ آخری جلوس ہے یہاں سے برامد ہوگا اور درگاہ پہ حاضری کے بعد اپنی مختلف مقررہ گلیوں سے ہوتا ہوا معصوم پاک پر نہر ہوگا نہر ہوتے ہوتے آدھی رات ہو جائے گی جس کی وجہ سے اس کو شام غریبہ کا کافلہ کہا جاتا ہے سبزواری سادات لکیاری سادات دونوں اپنی اپنی جگہ پر حضرت امام حسین اور شہدہ کربلا کی جہاد میں ماتمی جلوس نکالتے ہیں اور مجالس سے ازا منعقت کرتے ہیں اس میں چھوٹے بڑے جلوس رات والے دن والے بھی نکلتے رہتے ہیں سب کا اپنا سسٹم ہوتا ہے اپنی روایتیں ہوتی ہیں اپنے دن مقرر ہوتے ہیں اور ان کی روٹ بھی مقرر ہوتا ہے یعنی راستے بھی مقرر ہوتے ہیں اپنے اپنے انداز سے اپنے راستوں پر چلتے ہوئے ازاداری کے ساتھ نم آقوں کے ساتھ سیاہ کلر کے تمام کپڑوں کے ساتھ ملبوس مولا علی مشکل کشاہ کے چانے والے حضرت امام حسین سے محبت رکھنے والے اہل بیت سے محبت رکھنے والے اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں تمام شیعہ انجمنے سیون شریف کی ان کے گارکنان سرگر میں عمل ہوتے ہیں اور تمام سادات کی سرپرستی میں تمام فقراء اپنی اپنی ڈوٹیاں ادا کرتے ہیں سب کی نیک ڈوٹیاں قبول ہوں سب کلال چاباز کلندر کی دربار میں سب کے لئے دعا کرتے ہیں سب کی زندگی میں اللہ تعالیٰ بہار نصیب فرمائے پہنٹن پاک کے صدقے مولا امام حسین کے صدقے زندگی میں خوشیاں اور برکتیں نازل فرمائے اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں یہ کافلہ آدھے گھنٹے میں شاید سات بجے یہاں ڈاکٹ صاحب کے حکم سے یہ کافلہ جلوس یہاں سے پر آمد ہوگا درگاہ پہ حاضری ہوگی حاضری کے بعد اپنی منزل پر رواہ ہوگا دس محرم الحرام تک چھوٹے بڑے جلوس روایتی اور قدیمی جلوس نکلتے آ رہے ہیں لیکن دس محرم کے بعد بھی تین جلوس اور ہوتے ہیں جو گجگاہ علم پاک کے بغیر ہی نکلتے ہیں ذلجنہ کے جلوس ہیں تینوں سبزواری سعداد کی طرف سے نکالے جاتے ہیں ایک یعنی سب سے جو پہلا یعنی دس محرم الحرام کے بعد گیارہ محرم الحرام کو سید پریل شاہ عبدال جو سبزواری سید ہیں ان کے آستانے سے ذلجنہ کا جلوس نکلتا ہے مارکمی جلوس اپنی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا سکھیلان شباز کلندر کی درگاہ پہ آتا ہے حاضری کے بعد گھوم پھر کر وہاں پر ہی جہاں سے نکلتا ہے وہاں پر نہر ہوتا ہے بارہ محرم الحرام کو سید عسن علی شاہ کھٹ دھنی کے آستانے سے یا مزار سے یا کافی سے ذلجنہ کا کافلہ پرامند ہوتا ہے جلوس مارکمی جلوس پرامند ہوتا ہے اس کا بھی مختلف راستوں سے ہوتا ہوا درگاہ پر اس کی حاضری ہوتی ہے درگاہ کے پاس پھر دوبارہ گھوم پھر کر اپنی نہر والی جگہ پر وہاں پر اکستتام پذیر ہوتا ہے تیرہ محرم الحرام کو کافی چہل عبدال کے سرگرو سید شیر عبدال شاہ کی کافی سے کافی چہل عبدال سے ذلجنہ کا مارکمی جلوس نکلتا ہے جو سخی لال شباز کلندر کی درگاہ پر حاضری کے بعد گھوم پھر کر جہاں سے نہر ہوتا جہاں سے نکلتا ہے وہاں پر ہی دوبارہ اختتام پذیر ہوتا ہے وہاں پر پہنچ کر نہر ہوتا ہے یہ سخی لال شباز کلندر کی دربار میں حضرت امام حسین کی یاد میں دس محرم الحرام سے تیرہ محرم الحرام کے دوران جتنے نکلنے والے جلوس ہیں ان کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں سخی لال شباز کلندر کی نگری میں حضرت امام حسین اور شہدہ کربلا کی یاد میں چھوٹے بڑے جلوس نکلتے رہتے ہیں نہ صرف دس محرم الحرام تک یہ محدود ہے لیکن ذلحج کی عید کھانے کے بعد ہی یعنی دس ذلحج کے بعد ہی جتنے بھی سادات ہیں فقراء ہیں یا مولا علی مشکل کشا کے چانے والے حضرت امام سے حضرت امام حسین سے محبت رکھنے والے جوٹ جاتے ہیں اپنی اپنی ڈوٹیوں میں محرم الحرام کی تیاریوں میں تمام امام بارگاہوں میں جو بھی ڈوٹیاں ہوتی ہیں اس سے پہلے ہی تیاریاں کر لیتے ہیں محرم الحرام آتے ہی بس ماتم کی لہر چھا جاتی ہے ہر آنکھ نم ہوتی ہے مجلسیں ہوتی ہیں مجلسے ازا اور جگہ جگہ پر ہر کوئی اپنی ڈوٹی نبھاتا ہے لنگر نیاز چلتا رہتا ہے ہر کوئی اپنی اپنی نیک ڈوٹیاں نبھاتا ہے سب کی نیک ڈوٹیاں قبول ہو سب کے لئے دعا کرتے ہیں سخیلال شباز کلندر کی نظر کرم فنطن پاک کا سایا حضرت امام حسین اور شہدہ کربلا کے ساتھ کے اللہ تعالی غم کا سایا بھی نہ پڑنے دے ان کے ساتھ کے زندگی میں بہاریں خوشیاں نصیب ہو سب کی نیک ڈوٹیاں قبول ہو اللہ کی بارگاہ میں مالکوں کے حضور میں اور سنشاہ کلندر کی دربار میں بھی ڈوٹیاں قبول ہو دعا کرتے ہیں اللہ حبی